بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آسان طریقے سے ہم اسے گھر پر ہی بنا لیں گے تو آئیے ملکیں بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں کتنے کرسپی اور کرنچی بنیں سنوڑیں آپ آواز کتنے پیارے بنیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو زائیکہ فوڈ کو سبسکرائب کیجئے اور مزید مزے مزے کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے گول گپے بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کی ڈو تیار کرنی ہوتی ہے چونکہ اس کو سیٹ ہونا ہوتا ہے یہ ہے میرے پاس سوجی ایک کپ سوجی گئی اور ایک کپ ہی میرے پاس میدہ ہے یہ ڈال رہی ہوں یہ ہے میرے پاس نمک ون ٹی سپون یہ جائے گا اب اس کو مکس کرتے ہیں جی تو مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے نیم گرم پانی میرے پاس ہے ڈیڑھ کپ دیکھتے ہیں کتنا جاتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے چمت سے ہلا رہی ہوں کیوں پانی تھوڑا نیم گرم ہے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور کیوں ہمیں جائے گے دو ہارڈ قسم کی بعد میں ہم ہاتھ سے مکس لیں گے آہستہ اہستہ پانی پیتی ہے سوجی کیوں موٹی ہوتی ہے نا پانی جذب ہوتا ہے تو پھر پھولتی ہے اب ہم ہاتھ سے اس کو گوندیں گے اچھے سے ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے اس میں تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ پانی گیا ہے اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھتے ہیں کور کر دیتے ہیں یہ میرے پانس ہے وان ٹی سپون سابو زیرہ جو کہ میں نے بھون لیا ہے اب اس کو تھوڑا سا دردرہ سا میں نے کھوٹنا ہے ہو گیا ہے یہ اچھے سے بس ہمیں ایسا ہی کرنا ہے جی تو اب ہم پانی پوری کے لیے کھٹی مٹھی چٹیں تیار کرتے ہیں یہ میں نے لیے ہیں پین میں ڈیڑھ کپ املی کا پلپ لیا ہے فلیم کرتے ہیں آن سلو پہ اب اس میں جائے گی ایک کپ شکر لیے میں نے یہ اٹ گے دیں اب اس میں نمک جائے گا ہاف ٹی بل سپون ریڈ چلی یہ جائے گی ہاف ٹی بل سپون اس میں موٹا سا زیرہ میں نے کھٹا ہے یہ بھی ہاف ٹی بل سپون جائے گا اب اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ میں نے املی کا پلپ لیا ہے کبھی بھی بغیر سٹین کی استعمال نہ کریں اسی لئے یہ لیکوڈ فارم میں تیار ہو گیا ہے میں نے اس کو پہلے بھگو کے رکھا پانی میں پھر اس کو مسل کے سٹین کر لیا تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا پڑتا ہے تو پھر برطن چینج کر لیں نیچے کوئی بھی ہو چیز تو نکل جاتی ہے اور سٹین کرنے سے تین کے بغیرہ نکل جاتے ہیں اب سلو سلو اس کو پکائیں گے پانچ منٹ میں یہ تقریباً ریڈی ہو جائے گی ہماری ہماری کھٹے مٹھی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے تھک ہو گئی ہے بہت اچھے سے میں نے اس میں فوڈ کلر نہیں ڈالا اگر آپ کی جو وہ املی ہے وہ لائٹ کے کلر بہت ہو تو آپ ڈال بھی سکتے ہیں کبھی کبار میں ڈال لیتی ہوں آج میں نے بالکل بھی کلر ایڈ نہیں کیا اگر ڈالیں تو اچھا لگتا ہے میرا بغیر کلر ڈالیں ہی اس قسم کا کلر ہے میرا اب یہ ریڈی ہے فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں گرین پانی بنانے کے لیے میں نے ایک مٹھی سبز دنیا لیا ہے جو میں نے دو کے کاٹ لیا ہے اور چند پتے لیے ہیں میں نے پودینے کے اور ادرکہ چھوٹا پیس لیا ہے میں نے اور دو ہری مرچ دو ہری مرچ اس سائز میں لیے ہیں اب ان کو میں بلینڈر میں کر لوں گی ہری مرچ اور یہ جائے گا ادرکہ پیس اب تھوڑا سا پانڈا آتی ہوں ہاف کپ سے بھی کم گیا ہے پانڈا اب اس کو کرتی ہوں میں بلینڈ سٹین کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹی سپون کالا نمک ہے یہ گیا بنا کٹا زیرا وان ٹی سپون لیمن جوس ہے وان ٹی سپون ریگولر نمک وان ٹی سپون وان ٹی سپون گیا اس میں چاٹ مسالہ 3 ٹی سپون یہ ہے املی کا پل یہ گیا اب اس کو تھوڑا مکس کر لیں گے کچھ پانی پہلے چلا گیا تھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تین کپ پانی جو کہ بہت ہی تھنڈا ہے جی ہمارا یہ گرین پانی تیار ہے اس پوائنٹ پہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کس چیز کی کمی ہو تو آپ اجسٹ کر سکتے ہیں پرفیکٹ اب ہم اس کا دوسرا پانی تیار کرتے ہیں جو کہ ہم املی سے تیار کریں گے یہ ایک کپ لیا ہے میں نے املی کا پلپ اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون کالا نمک ون ٹی بل سپون چاڈ مسالہ ون ٹی سپون سورک مرچ پی سیوی ہاف ٹی سپون ریگولر نمک جائے گا چار کپ پانی ڈال لیوں میں تھنڈا پانی ہے کافی تھنڈا پانی ہے میرا اب مکس کو تھوڑا مکس کریں گے اس پوائنٹ پہ ہم اسے ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کوئی چیز اوپر نیچے ہے تو اس پوائنٹ پہ ڈالی جا سکتی میرا تو بلکل پرفیکٹ ہے آپ کی کوئی چیز اوپر نیچے ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ ڈال سکتے ہیں جی تو دونوں پانی ہمارے تھی آ رہے ہیں گول کپے کے اب ہم گول کپے بنانے کی جانب جاتے پندرہ بیس منٹ کی ریس اس کو مل چکی ہے اب میں اس کو اچھے سے ماشاءاللہ سے یہ سیٹ ہو گیا اب ہم لاتے ہیں ادھر اس کو تھوڑا گون دیں گے تاکہ مزید اس کی لک اچھی ہو ہمیں بنانے میں آسان ہو اب ہم اس کے کرتے ہیں دو پورشن دو پورشن کر لیتے ہیں ایک کا بنائیں گے ہم پیڑا دوسرے کا بھی بنا لیتے ہیں جی تو ہم نے دو بولز بنا لیے ہیں اب ہم اس کو بے لیں گے بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں ہماری جو بڑی ساری روٹی تھی وہ ہم نے تیار کر لیا یوں تھوڑا سا روٹ دیں یوں ساتھ ساتھ کاٹتے جائیں یہ تو ہمارے گول کپپے ہم نے کاٹ لیا اب ہم ان کو نیٹ کرتے ہیں اس طرح سے یہ دوبارہ سے کام میں آئے گا اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں دیکھیں کتنے کرسپی اور کرنچی بنے سوڑے ہیں آپ آواز کتنے پیارے بنے ہیں جی تو یہ میں نے آلو بائی کر کے رکھے تھے اس میں میں نے بلیک چینیں ڈالے آپ وائٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بلیک ڈالے یہ میں نے کچھ پیاز کٹ کر کے اس میں ڈالا ہے یہ جو ہم نے پانی تیار کیے تھے ایک ہے دھنیا پھو دینے کا ایک ہے املی کا اور یہ ہم نے چٹنی تیار کی تھی اب میں آپ کو ان کی فیلنگ کر کے دکھاتے ہوں کو ٹرائے کر کے دکھاتے ہوں ماشاءاللہ سے پرفیکٹ بنے ہیں باہر سے مگوا کر گول گپیں کھائیں تو نہ پیٹ برتا ہے نہ نیت برتی ہے گھر پہ بنایں ڈیروں سارے گول گپیں بنا کر انجائے کیجئے انشاءاللہ آپ کے لئے ایسی ہی آسان مزے مزے کی ڈیس پیز لاتی رہوں گی اسی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی